نحمدہ نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد آج کا موضوع ہے اللہ کا تخوہ کیا ہے یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو ترپا دے تخوہ زندگی کے معاملات میں تخوہ اختیار کرو یہ تخوہ ہے کیا؟ تخوہ کے معنی عربی زبان میں بچنے، ڈرنے اور متنبہ رہنے کے ہیں اور اسلام میں بندے کا اپنے رب سے تخوہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی ناراضگی غیص و غزب اور عذاب کا خوف رکھے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کریں اور اللہ پاک کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے نافرمانی سے اشتناب کریں یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہوں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کمانا سب کچھ اللہ کے احکام کے مطابق انجام دیں اور ہر وقت اللہ کے مرضی کو پیش نظر رکھیں تو یہی تخوہ ہے اگر یہ تخوہ پیدا ہو جائے تو زندگی گزارنے کا ہر عمل دین ہے اور وہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے سبحان اللہ مکمل تخوہ میں تو فرائض اور واجبات کی ادائی کے ساتھ ساتھ حرام و مشتبہ امور کا ترک کرنا بلکہ مکرو و ناپسندیدہ امور کا ترک کرنا بھی داخل ہے لیکن عالی ترین تخوہ ہے تخوہ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ تخوے کا اکثر حکم آتا ہے تخوے کے معنی درنا بھی ہے اور بچنا بھی اگر اس کا تعلق اللہ تعالی یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی بچ نہیں سکتا جیسے سورہ آل عمران آیت 102 میں ذکر ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سورہ بخرا آیت 48 میں ذکر ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے نہ بدلہ دے گا اور اگر تخوے کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تخوے سے بچنا مراد ہوگا جیسے سورہ بخرا آیت 24 میں ذکر ہے اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اگر تخوے کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو رب تعالیٰ کا نادوزخ کا تو وہاں دونوں مانے یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہے جیسے سورہ بخرا آیت نمبر تین میں ذکر ہے ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تخوہ خوران کریم کی روشنی میں خوران مجید میں ایک جگہ لباس تخوے کی تعبیر اختیار کی گئی ہے جیسے لباس سردی اور گرمی سے بچا کر انسان کو زیب و زینت بخشتا ہے اسی طرح تخوہ بھی برائیوں سے بچا کر متخی کو وخار اور نکھار عطا کرتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تس سے ہدایت کا پرہیزگاری یعنی تخوے کا پاک دامنی کا اور بینیازی کا سوال کرتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا شیری اور شاداب سرسبس ہے اللہ تعالی اس میں تمہیں جانشین بنایا ہے پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو تخوے کی حقیقت ایک واقعے سے سمجھنا آسان ہے روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تخوہ کیا ہے انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے تنگ راستے سے گزرے ہیں انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر اس موقع پر آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اپنا دامن سمیت کر خوب احتیاس سے گزرتا تاکہ کوئی کانٹا کپڑے یا بدن سے نہ لگ جائے انہوں نے کہا بس تخوہ یہی ہے یہ دنیا ایک خارستان ہے گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ہر طرف برائیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان شریعت کے راستے پر اس طرح چلنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے اسی کا نام تخوہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تخوے کے تین درجے ہیں نمبر ایک غیص و غزب کے عالم میں سچی بات کہنا نمبر دو ان ایشیا سے پرہیز کرنا جن سے اللہ نے پرہیز کا حکم دیا ہے نمبر تین احکام الہی پر راضی برزا ہونا اور خلیل تخوہ بھی ایک ہزار برس کے روزے اور نماز سے افضل ہے کیونکہ عامال میں سب سے بہتر عمل فکر وہ تخوہ ہے دراصل تخوہ آدمی کو تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے ہر وقت متخی کے ذہن میں یہی خیال رہتا ہے کہ میرے اوپر ایک نگہبان ہے جو کہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے بندے سے غافل نہیں رہتا جب بندہ تنہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرنے کا قیال ہو تو اللہ سے ہیا کرنا چاہیے کہ رات کی تاریکی بھی تو اسی نے پیدا کی ہے اور وہ تاریکی میں بھی دیکھ سکتا ہے اسی لیے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اکیلے رہو یا لوگوں کے ساتھ رہو جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ چاہے علانیہ یا پوشیدہ ہر خسم کے گناہ سے بچتے رہے ہر وقت یہی خیال ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تس سے غیب میں حاضر میں خشیت طلب کرتا ہوں تخوا کیسے حاصل کریں تخوا اختیار کرنے اور متخی بننے کے لیے پانچ کام کر لو متخی بن جاؤ گے نمبر ایک اللہ والوں کی صحبت میں رہنا نمبر دو پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا نمبر تین برائیوں سے بچنا نمبر چار گناہ کے ذریعے اور معاقے سے دور رہنا نمبر پانچ سنتوں کا مکمل احتمام کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں تخوا عطا فرما اور ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا دے آمین سبحانہ ربکہ رب العزتی امی یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین